دیش دیشانتر دیشانتر اور اب جب کشکر سمیلن ختم ہو چکا ہے صرف میں کہوں اینرڈی سیکٹر کو لے کر ایک سمجھوتا ہاتھ لگا ہے باقی تمام بڑے مددے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر سہمت ہی بنے گی آپ کی نظر میں کتنا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے دیکھیں صرف اگر اگریمنٹس کو نہ اپنے لگ کیا جائے تو یہ لگے گا کہ ایک ہی بڑے اگریمنٹس میں سے جو پروڈکٹیو اگریمنٹس ہیں اس میں سے صرف اینرڈی پہ اگریمنٹ ہوا کنیکٹیوٹی پہ صرف ایک یہ چیز ہوا پاور گریٹ میں نہیں ہوا روگ ویل کے بارے میں نہیں ہوا لیکن اگر آپ اس کو انیلائز کریں گے تو نمبر ون ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا حاصل ہوا کیا نہیں ہوا یہ صرف نمبر اگریمنٹس سے نہیں تولا جاتا ایک دو چیزیں جلدی سے میں بتا دیتا ہوں نمبر ون جو لوگ ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں اس لیے ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں سارک سے یہ کیوں نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارک is not a magic wand یہ سارک یہ ایک امریلا نہیں ہے جس کے نیچے سے ہمیں بہت بڑے بڑے infrastructure کے projects ہو رہی ہو اور وہ automatically سارے ساتھ ایشہ میں پھیل جائیں گے most of the action سب bilaterally ہوتا ہے سارک ایک امریلا ہے جو اس region کو integrate کرنے کے مدد کے لیے ہے جو ان کو پروتسان دینے کے لیے ہے جیسے ہمارے پردان منتر نے کہا پاس پاس ہیں لیکن ساتھ ساتھ نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے تو multiple energy ہوگا multiple وہ ہوگا تو میرے خیال سے دو تین دو تین important چیزوں کے وجہ سے میں تو کہوں گا کہ ہمارے جو realistic expectations ہیں سارک سے which is actually should be modest اس کے حساب سے ہمارے طرف سے اور سارک کے طرف سے بھی سفل رہا دو تین چیزیں جو نہیں ہوئے اس کا بالکل صاف ستھا دوش دینا پڑے گا پاکستان کو کیونکہ ان کے internal reasons کے لیے ان کے policy کے وجہ سے سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے سانتیش کر دیا بلکل ساڈیسفیکٹری رہا ہے پرانان منظری کا رول انڈیا کا رول ان کا نیبروٹ کو پرائیورٹی دینا سارک کو پرائیورٹی دینا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے یہ چیز کا ہاں سائٹل ایڈ کے بارے میں اس کا ذکر کیا اور امیڈیٹلی سامنے نہیں آئے امیڈیٹلی سامنے کچھ چیز نہیں آتا لیکن یہ ایک ابجیکٹیوز ہے یہ ایک 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 پولیسی کو انڈرلائن کرتے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں سارک کو ہم کمیٹڈ ہیں ہم اس نشان میں چلیں گے چلنے کو تیار ہیں اور دوسروں کو دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اس میں سب کا بھلا ہے گونی صاحب واقعی جیسے کہ کہہ رہے ہیں فارم ایڈیٹر کی پوزیٹیو طریقے سے اس منچ نے کافی کچھ کیا ہے ایک دم سے کچھ ہم چیزوں کی کل نہ کر لے کی کل حاصل ہو جاگ ہو نہیں تھا لیکن میں پھر اسی سوال پر آتا ہوں ایک بار کی کیا واقعی اس سمیٹ سے پہلے جو ایجنڈا سیٹ تھا اس کے کہیں قریب آس پاس ہم پہنچے یا پھر کافی دھور کھڑے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایمیسٹر مکر جی سے میں اکثر ایگری کرتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا کیونکہ میں بلکل سنتوست نہیں ہوں جو اس کا نتیجہ ہوا ہے وہ بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو اینرڈی کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ ہونا ہی تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریجنل اینرڈی گریٹ بنانے کی بات ہم آج سے دس پندرہ دن پہلے ہی تے کر چکے تھے اور اینرڈی کی ضرورت ہے پاکستان کو بھی اور سبھی دوسرے ملکوں کو بھی اس میں بھی بھارت کو کیا ملا یہ دیکھنا ہوگا لمبی چوڑی بات ہے ایسٹن کنٹریز کے ساتھ میں ایسٹن نیبرز کے ساتھ میں تو ہمارے ویسے ہی نپال کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹس بھی ہو گئے ہیں میانمار کے ساتھ بھی چل رہا ہے بھوٹان سے بہت اچھا ہے ہمارے پاس اینرڈی کے معاملے میں بانگلہ دیش کے ساتھ بھی اچھا ہے لیکن جو ہم چاہ رہے تھے پاکستان کے ساتھ وہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے گراؤنڈ ریالیٹی وہاں اوبرتی ہے دوسری اچھی بات جو پوزیٹیو میں مانتا ہوں اور اس کی بہتائی میں پردان منتری موڈی کو دوں گا کہ انہوں نے یہ اسپسٹ کر دیا اس منچ پر جا کر کہ ہم بہت گمبیرتہ سے سارے کشتر کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو ان کی سپیچ تھی وہ ایک بہت سپیریٹیڈ اور سٹیٹسمن لائک تھی انہوں نے کسی سینسٹیو کانٹروورشل مدے کو نہیں اچھالا جو انہوں نے ممبی کی بات کی اس میں بھی پاکستان کو لپیٹا نہیں ساتھ میں اور پوزیٹیو لی انہوں نے کہا کہ بھارت آپ کے لیے کھلا ہے بیاپار کے لیے کھلا ہے نیویش کے لیے کھلا ہے انفرائیسٹرکچر کے لیے کھلا ہے ایجوکیشن کے لیے کھلا ہے ہیلتھ کے لیے کھلا ہے اور ٹیکنالوجی کے لیے چاہے وہ اسپیس ہو چاہے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہو تو یہ ایک سندیش جو انہوں نے دیا کہ ان کا جو نیبرز فرسٹ والا مسئلہ ہے اور جیسا ابھی ایمبریسٹر صاحب نے کہا کہ جو فرق بتایا ساتھ ساتھ اور پاس پاس میں تو پاس پاس سے ساتھ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں بھارت اس میں گمبیر ہے یہ بات اس پاس تھی راکش یہ آپ کی نظر میں اس پورے بیٹھک کے بات اگر میں کہوں لبولوابد جو ہے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس بیٹھک کے نتیجوں کو اور میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا حاصل کیا اصل میں سارک کنٹریز کے لحاظ اگر میں کہوں تو کسے کیا حاصل ہوتا نظرہ ہے اس شکر سمجھلن کے بعد دیکھیں ایک بات دیکھیں کہ سارک تو تھا لیکن اس کے جو سرد سے تھے وہ بکھرے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سارک سے باہر چین ایک ایسا دیس تھا جو سارک کے چھوٹے چھوٹے دیسوں پر اپنی نظر لگائے ہوئے تھا اور ہم نے دیکھا کہ پیچھے دنوں چین نے نیپال میں بھوٹان میں اپنے دیسوں میں کیسے اپنے سٹرٹیجک پروہاو کو بڑھایا ان کو فانینسل ہلپ دے کر ان کو کانفیڈنس میں لے کر ایسا لگ رہا تھا کہ سارک تو ایک سنگھتن تو ہے لیکن ایک نیتری تو ویہین سنگھتن ہے اس وار کی بیٹھک سے لگا چونکہ بیٹھک سے پہلے جو بھارت نے تیاری کی اور کانفیڈنس بیلڈنگ میجر میں کہتا ہوں سارک میں جانے سے پہلے بھارت کے پردھان منطری نے یا یوں کہیں اس سرکار نے اپنے نیورنگ کانٹری کے ساتھ ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میجر کے تحت ان کے پاس گئے جیسے آپ دیکھیں بھوٹان کے ساتھ یا جو بھی دیس ہیں سارک کے اترکت بھی جن دیسوں میں پردھان منطری نے جو ایک آتو بیسوس پیدا کیا بھارت کی پرتی اس کا ریفلیکشن اس بیٹھک میں ہوئی اس میں ایک دوسری مہتپر پہلو یہ تھا کہ سبھی دیسوں میں کرمسہ اور بھارت کے ایک نیتریت کو نیتریت اس روپ میں نہیں کہ بھارت ان کو صرف بھارت ہی نیتریت کرے لیکن بھارت کے نیتریت کو آسا کی طرح سے دیکھا کہ بھارت کہیں نہیں کہیں سارک کو ایک ڈیریکشن دے گا جو انرجی ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں بھارت کے ایک اہم بھومکہ تھی بھارت کی پاہل تھی ایسا نہیں تھا کہ ایگریمنٹ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نہیں تھا اور بھارت نے اپنے ہیت کو دیکھا ہے جو دوسری ایک مہتپن بات پرہان منطری نے کی ہے جو بھارت کی اور سے ہوا ہے کہ میڈیکل ویسا کے لیے جو ایک طورت لوگوں کو ملے گا جو باہر کے لئے سارک کے دیس کے لوگ بھارت آئیں گے اپنے علاج کے لئے یا جو ویسا دینے میں جو ایک طرح کی ایک فلیکسیبیٹی برتی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے بیچے کنیکٹیوٹی جوڑنے کی کوشش کی گئی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انترازٹے رازدی میں خاص کر بھارت جو پاہل کر رہا ہے وہ سرکار کے اطرکت لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ پردھان منطری نے یونیٹی نیسر میں جو بھاشن دیا تھا جس میں گریبی کی بات کی تھی لوگوں کی بات کی تھی آج سارک میں جو پاکستان کے کہ نواز شریف جی کا بھاسن تھا انہوں نے اسی بات کو ریپیٹ کیا پھر وہ ہی گریبی کی بات کر رہے ہیں لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بائی ان لارج یہ بیٹھک سفل اس روپ میں ہوئی کہ ایک چھتر کی آواز اٹھنے شروع ہوئی اور سارک کو چین کے گرفت سے بھچانے کا یہ ایک سفر پریاس وارڈ آپ کہنے کے چین کی گرفت سے بھچانے کا میں اس پوائنٹ پر بھی آؤں ہوں کیا اسی لئے بھارت نے میں کہوں کہ اوور اٹیکنگ رول وہاں پر ادا کرنے کی کوشش کی جس کو لے کر چرچہ بھی ہو لیکن اس سے پہلے انکسنگ صاحب اصل میں جب بات ہو رہی ہے سارک تمام دیشوں کے اور اس کے مند سے ملنے والے نفان اکسان کی جسے کہ مجھے صاحب کرتے ہیں لیکن جس دشا میں ہم نے پچھلے دو دشک میں آگے بڑھے اور اس بار کی بیٹک میں جو ایجنگا تیہ کیا گیا اور جس طرح کیسے میں کہوں کنسنسس بنانے کی کوشش ہوئی کیا کہیں کہ رفتار جو دینے کا پیاس تھا وہ سکسسفل رہا ہے دیکھیں ہم اوڈگنیزیشنز کیوں بناتے ہیں کہیں قویڈ پرو کو ہوتا ہے ایک میچوال بیلیفٹ ہوتا ہے تب ہی وہ کانٹینیو کرتا ہے ورنہ اوڈگنیزیشنز ٹوٹتے رہتے ہیں اس میں جو میسیز انہوں نے دیا کہ یہ سارے جو کانٹریز ہیں ہمارے میمبر کانٹریز ہیں بھارت کو لے کے human development index پہ کافی نیچے ہیں ادھیکہ امسوس میں کوئی اگر ایک میں تھوڑا سا اوپر ہے لیکن کل ملا کے بھارت 135 نمبر پہ ہے human development index پہ لیکن gdp میں وہ 7 نمبر پہ ہے کیونکہ gdp volume بہت زیادہ ہے اور یہ تاجوب کریں گے آپ کی پورے سارک نیشن کا جو total gdp ہے اس کا ایٹی پرسن بھارت میں one point eight six trillion ڈالر تو جو آفر کیا ہے وہ obviously وہاں کے potential کو generate کر رہا ہے جیسے مان لیجئے کہ hydro electric power ہے river سیچور کی دی ہوئی ہیں بہاڑ سے آ رہی ہیں خالی اس potential کو آپ کو تربائن نچانا ہے لے لینا ہے بھارت کے پاس یہ صلاحیت ہے تو اگر پچاس ہزار میگا وٹ نیپال میں generation ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس country کی کیا استثیتی ہوگی وہاں کے employment کی کیا استثیتی ہوگی تو جو message دے رہے ہیں موڈی وہ بڑا positive ہے اور میرے خیال سے پہلی بار political discourse بدلا ہے ہر head of the government یہ چاہتا ہے کہ اس کے human development پر better ہو روزگار اچھے ملے تو اس کے لیے جو تین چار انہوں نے دیئے ہیں prescriptions دیئے ہیں وہ prescriptions ان کو appeal کر رہے ہیں اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ prescriptions appeal کر رہے ہیں چائنا کو isolate کرے نہ کرے اس میں ہمیں بہت خوشی کی بات نہیں ہے کہ چائنا isolate ہو گیا چائنا include ہو گیا include ہو تو بھی کوئی خیامت ورپا نہیں ہوگی اور include ہونا چاہیئے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چائنا آ جائے گا تو ہم کوئی بہت اس طرح سے نہیں سوچا جاتا ہے کہ پاکستان اگر کچھ بول رہا ہے تو ہم بہت ہی تن گئے یہ بھاو نہیں ہوتا international relations ہیں چائنا آپ یہیں پہ دیکھئے سنگائی کوپریشن اس پہ مدے پہ اگر آپ دیکھئے تو بھارت اگلے سال میمبر بننے جا رہا ہے تمام ممالک بننے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا اس سے کم سے کم کوپریشن بڑھے گا اور ایک fruitful tangible results آئیں گے تو جو موڈی نے prescription دیا ہے وہ کافی appeal کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے تھوڑا سا اس پہ ایک resentment دکھایا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ isolate ہونے کی کاغار پہ آ گیا ایک ایسی country جس کا اس سمیں دو سو بلین ڈالر کا ہے بھارت کا اسے دس گنا جاتا ہے دو سو بلین ڈالر کی economy میں آپ تاجوب کریں گے کہ چار پرسنٹ اپنی جی ڈی پی کا ڈیفینس میں لگاتا ہے کیونکہ اس کو اس کی چندان رہی ہمارا بیکاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ وہ متاثر نہیں ہے بیکاس وغیرہ نہیں ہے ورنہ وہ اگر اپنے خود خودی سی پورٹس کھول دے ساؤتھ ایسیا کے لیے اور اس کے لیے تو اس کا جی ڈی پی دو پرسنٹ بل جائے گا لیکن کبھی اس نے نہیں سوچا اس ڈیریکشن میں تو ایک ایسی کانٹری ہے ہماری میمبر جس کو خود جو فنڈیمنٹل سے کسی بھی آرگنائزیشن کے کانٹینیویشن کے لیے اس کے فنڈیمنٹل سے اس کو کوئی بہت مطلب نہیں ہے تو اس لیے ہم پاکستان سینٹرک سارک کے سکسس اور اس کو نہ دیکھیں بلکہ اوورال دیکھیں اور اوورال میں لگتا ہے کہ ایک سکسس پول رہا ہے پریاس اور میرے خیال سے آگے اس کی دشاہ بھی اچھی ہوگی مانی صاحب دو باتوں کو لے کر بہت زیادہ چرچائے میں کہوں کہ میڈیا فوکس رہا کیا واقعی یہ واسفقتہ سے بہت دور نظر آ رہا تھا یا واقعی اقیقت تھی کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ایک نہیں ہو رہی ہاتھ ملانے کی پریاس ہو رہی ایک نہیں رہی ہے ہینڈ شک ہوا بھی تو کیا ہوا اور دوسرا کی پاکستان کو جو بیان تھا ہے پھر چائنہ کو جو شامل کرنے کو لے کر تھا کیا یہ مانا جائے کہ دو ایسے پوائنٹس آپ دیکھنا ہے جس کے چلتے شاید کچھ اور سمجھ ہوتے تھے جن پر فوکس ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ فوکس دائی ورٹ ہوا نہیں نہیں یہ آپ بہت مہتوپور مدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کا بہت وستار ہے میں یہ مانتا ہوں کہ آپ نے پہلے پوچھا ایک سب سے بڑی پرائیوریٹی ہے کنیکٹیویٹی پچھلے پانچ سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کنیکٹیویٹی کی بات کرنے کی کنیکٹیویٹی کے دو بڑے کرٹیکل پروجیکٹس نکارے گئے وہ اس لیے نکارے گئے کہ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ایک اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پاکستان کی اندر کی حالات ہے کچھ یہ ہے وہ ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے فوج نہیں چاہتی ہے اصلی بات یہ ہے کہ پاکستان آپ کی کنیکٹیویٹی افغانستان سے نہیں چاہتا ہے تو جہاں کنیکٹیویٹی ہوگی آپ کو ایکسس ملے گا افغانستان کو وہ نہیں کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ نواز شریف کے آج کے بیانات دیکھیں اس میں دوسری بات اور اوبر کر آتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل ٹھیک نہیں رکھو گے تو ہم آپ کو ریجن میں سکسیسفل نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے نہیں ہونے دیا یہ آئیسولیٹ کچھ نہیں ہوا سارے کنٹریز نے جو ان پر دباؤ ڈالا وہ صرف جو بات مانے ہیں وہ اس کی اینرڈی والی بات مانے ہیں اس میں ریل اور روڈ کی بات برکل نہیں مانی ہیں انہوں نے تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوں کہ یہ سکسیسفل ہوا ہے اور آئیسولیٹ بھی پاکستانی واقعی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ صرف اینرڈی سیکٹر کو لے کر پاکستان نے جو کنیکٹیویٹی کی بات کی اس پر تو ہمیں بھر دی لیکن جو روڈ کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی تھی ٹرین کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی یہ قریب چار سے پانچ ورشت سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتا ہے اس پر چرچہ ہو رہی تھی اور اس پر لگ رہا تھا اس بار کہ سفلتہ لگے گی ہاں لیکن اس کے بات باقی کنٹریز بھی چاہتے رہے لیکن صرف پاکستان کے نچانے کی چلتے میں کہوں کہ تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا جی اس پر سوکش میں 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 ان تینوں سبجیک کو کبر کرتا ہوں نمبر ون کنیکٹیویٹی جسے مونی صاحب نے کہا ہم سب جانتے ہیں نمبر ون ایشو تھا اور جو انفرسٹرکچر کی بات ہو وہ ہی کنیکٹیویٹی سے ہی جھوڑا ہے اس میں پورا سکسس نہیں ہوا لیکن اس میں کوئی شکل نہیں اس میں تاجب کی بات نہیں ہے because we know this is the 18th summit پاکستان کا اگر track record دیکھئے ہم بھی negotiations میں شامل تھے جب سایفٹا کو انہوں نے رسکت کر رکھا ہے لیکن سایفٹا کو implement نہیں کیا ہے تو ان کا جو پراثمکتہ ہے وہ ہے بھارت کے ویروہد میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں گے چاہ سارک میں ہو چاہ باہر ہو جہاں وہ سارک سمیٹ ہو رہا تھا وہاں ہمارے بورڈر پہ آرنیا میں فائرنگ ہو رہا ہے بھی گیارہ آدمی مر چکے ہیں تو وہ تو بات چھوڑیے وہ expected تھا اسی لیے ایک significant statement آپ نے دیکھا آپ کو سہید گوھر کیا ہوگا ہمارے بھاران منتری نے اپنے سپیچ میں دہر آیا جس کو نوٹس کرنا چاہیے بکوز it was very deliberately said کہ انہوں نے اپنے بیلیٹرل ریلیشن سے ذکر کیا ایکنومک ڈیویلیپمنٹ کے لیے بھوٹان، بانگلدیش، ٹری لنکا سارک میں سب ریجنل کوپریشن is allowed ٹیکنکلی آنسو it is in writing سب اگریڈ تو اس کا سٹریٹ میسیج تھا کہ اگر ان چیزوں میں پاکستان کے وجہ سے سارک میں اگریمنٹ نہ ہو because سارک works by consensus ایک دیش اگر کسی چیز کے خلاف ہو تو سارک کا اگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ سب ریجنل کوپریشن کے آگے ہم کہتا ہے ہم آگے بڑھیں گے so that is a very clear message کہ ہم رکیں گے نہیں جو ہمارے دیش کے حت میں ہیں جو دوسرے دیشوں کے ریجنلی حت میں ہیں پاکستان اگر اس سے الگ رہنا چاہے کیونکہ ان کے جو بھی کارن ہے which is just a rant in indian agenda in everything تو ہم آگے بڑھیں گے یہ رہی پاکستان کی بات چین کی بات جو کر رہے ہیں اس میں اگر دو منٹ دیں گے اس میں دو رائے ہیں number one چین has not asked for full membership full membership is not allowed at the moment اباب میں اگر رول بدلیں 2006 میں moratorium ہو گیا تھا کہ سارکو ابھی اور expand نہیں کیا جائے گا برما تو آئے گا اس کے بعد اور expand نہیں کیا جائے گا چین کا ابھی observer status ہے جیسے دوسروں کا ہے US, France, Japan, Korea and so on observer status میں opening session اور closing session میں observers شامل ہو سکتے ہیں باقی کسی چیز میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں جب ادھر گھومتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں international gatherings میں اس کے اوپر ہے اور membership کے نیچے لگنے اس کے اوپر ہے dialogue partner ایک رائے ہے یہ بھی ہمیں چین کو dialogue partner بننے سے روکنا چاہیے کیوں ابھی ہمارا leadership role unchallenged ہے because of size, economy, everything چین آئے گا دوسرا ہاں کی کمرے میں ہوگا ہمارا leadership role dilute ہو جائے گا China wants to scuttle Sark China Sark کو scuttle کر دے گی ہمارا leadership dilute ہو جائے گا ایک اور headache بن جائے گا China نے کافی پچھلے ایک دو سالوں دو تین سالوں سے بڑا aggressive foreign policy postures لئے ہیں بغیرہ بغیرہ therefore اور کیونکہ Sark works via consensus we can stop this we should stop it نہیں تو ہمارا جو role Sark میں وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کے خلاف جو ایم کے سنگھ نے کہا that is the core of the second opinion i'm leaving it to your viewers آپ کے درست کو decide کرنے ایک رہی یہ ہے نہیں because ہمارے شتی میں ہے دوسرا رہی یہ ہے کی کیوں نہیں ہمارا we have borders چار پانچ سارک nations کے ساتھ ہمارا border ہے چائنہ اگر آئے تو وہ بھی پانچ سارک nations کے ساتھ they will have borders اچھا اگر ہم یہ سے ڈرتے ہیں کہ چائنہ سارک میں آکے ہمارے خلاف کچھ کام کرے گا کچھ ایسے influences دوسرے دشوں میں کرے گا جو انڈیا کے خلاف ہو وہ تو بائیلیٹری بھی کر سکتا ہے سارک کے بینہ کر سکتا ہے سارک کے ساتھ ہی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے سارک چائنہ کا ایکنومک مسل جو ہے جو پانچ گناہ ہمارے سے وہ روکھا نہیں جا سکتا اگر سارک میں آپ نے ان کو حالہ لگ دیا تو پلس سارک کا ایک ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا سارک کی شروعات ہوئی تھی زیا ریمان جو military ڈکٹیٹر تھے فور ڈیلوٹن 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 کی ہم اکیلے اکیلے انڈیا کو چوٹی نہیں کاٹ سکتے ہم سب ملکے ایک سارک میں ملکے چوٹی کاٹیں گے it is a tribute to ڈیلوٹن ڈیلوٹن کی ہم نے embrace کیا اس کو اور وہاں سے گھسیٹ کے کوپریشن کی طرف لے آئے اگر ہم کہیں کہ چین نہیں آسکتا چین نہیں آسکتا پھر لوگ کہیں کہ انڈیا ہمیشہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ساتھ کو دیکھو جی چین آجا چاہتے پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں اور constantly we will be irritated by the individual nations all of whom پاکستان نہیں سب پارٹنر ہے جیو گرافک نہیں ہے ہم اس سیو میں جا رہے ہیں پرسوں کیوں آپ آج جائیے گورنمنٹ has taken the right way out میں کو کمکلیمنٹ کرتا ہوں کی ابھی ایک پروگرام کمیٹی کیوں مددہ دے دیا گیا ہے میرے خیال سے وہ کچھ ٹائم لگے گا ڈیسائیڈ کریں گے دیالاؤگ پارٹنر ہونے دو لیکن کچھ ایسے چیکس ان بیلنس بنائیں گے تاکہ یہ پینڈورا باکس ساری دنیا دیالاؤگ پارٹنر بننے کو اتسک ہو جائے یہ دو رائے میں یہ کہ دیتا ہوں دوسرا رائے ہے میں اس سے سائمت ہوں بڑی سیدھی سی بات ہے ایک دوسرا یہ ہے چائنہ ہم سے اکونامی زیادہ ہے پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو روٹ افغانستان تک جائے گا وہ فاتا ریزن سے ہو کے جائے گا اور فاتا ریزن میں پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ وہ لوٹس بیٹھے ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر ان کے پاس ہونے نہیں دیں گے تو لہٰذا اگر پاکستان دس قد بھی کر دے تو وہ عمل میں نہیں ہونے جا رہا ہے بہت بری اس سیٹی میں ہے وہاں جو روٹ ہے جو فاتا ریزن سے جاتا ہے اس پہ آپ کوئی کنٹرول وہاں اس ٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ کرتی ایجنسیز بھی کیا کرتے اکل ملا کے تاریخ تالیبان پاکستان کرتے لہٰذا یہ possible نہیں تھا اور انہوں نے کہا بھی ہم نے اپنے ٹانسپورٹ اسوسییشن سا بھی بات نہیں کیا ہے بات بات کیا ہے تو اس لئے ہمیں پاکستان کو سبڑیو کیا پاکستان اس سے زیادہ ڈراما کرتا لیکن جو سبڑیو کیا وہ یہ تھا کہ اگر تم نہیں کروگے تو انڈرلائن میسیز یہ ہے کہ سب ریجنل کو آپ چلے جائیں اور تم آئیسولیٹ ہو جاؤگے اس لئے اس کو کرنا پڑا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایساس ہوا کہ ایدر فال ایلائن اور ایسولیٹ جی راکی جی کیا واقعے یہی ہے جو اینکی سنگ صاحب اشارہ کر رہے جس طرح سنکیت دینے کی کوشش کی گئی یا پھر یہ کہا جائے پاکستان ہمیشہ کی طرح ازبار ہی اپنے رکھ پر اڈگ رہا اور اس کی ہر دھرمتہ کہیے ناراضگی کہیے یا اپنے اندوری مدبیت کہیے اس کے چلتے اس پورے ریزن میں جو بڑا سمجھوتا تھا وہ نہیں ہو سکا ہے دیکھیں وہ تو صاف ہے کہ پاکستان کا جب سہیوگ نہیں ہوگا تو سمجھوتے نہیں ہو پائیں گے لیکن دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری کے اوہ سرمینی کے بات رہے تھے لیکن انہیں معلوم تھا کہ سارک کنٹری کے بیچ میں نہ مورل سپورٹ ہے نہ پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ سارک چھوڑ کر جانے سکتے ہیں سارک کے بیچ سپورٹ گارنر کرنے سکتے ہیں ایک دوسری بات دیکھیں چین کو لانے میں پاکستان کا انٹریش ہے صرف آرث آنکروں سے بیدیش نیتیاں تیہ نہیں ہوتی ہیں چین کی جو انے پاکست ہیں اور جب ہم اپنی ہین بھابنا سے گرس رہیں گے کہ ملیٹری مائٹ اور ایک ایک مائٹ چائنا کا مقابلہ بھی اسی استطیق کو تارت کرنے بیدیش نیتی کو ایک نیا روپ دینا ہے اور اس جون میں چین جس طرح سے اپنا پروہ چاہتا سارک میں صرف اس دن نیتی نیتی جون میں سارک میں اس لیے آتا ہے چین ایک ڈسرپٹی روڈ پلے کرنے کے لیے بھارت کی بھومکا کو اسکٹل کرنے کے لیے اور جو چھوٹے چھوٹے کنٹری جن کے ساتھ بھارت اگریسیب foreign policy اس نے اکتیار کیا تھا تو اس اگریسیب foreign policy اور ہمارا defensive foreign policy اس نے افسر دیا چائنا کو ہمارے ہی سمبرتھک دیشوں کو سوہبھابی سہت سمبرتھ دیشوں کو اپنے حیث میں کر لیں آج سارک کے منچ کا پردھان منتری نے بھارت میں اپیوگ کیا ہے کہ ایک konsolidation کردے میں تیکھے ایگریمنٹ آج ہو کل ہو وہ مولی سارک بائیلیٹرل ایگریمنٹ نہیں سکتا نہیں ہے لیکن چین آتا ہے بھارت کو ڈرنے کی بات نہیں ہے چین کی بھارت چین کی بڑی لبی لابی ہے اسی کا پرتی بھمت جو مجھے لگتا آگے آنے والے دنوں میں ڈکلائن کرے گا اور چین کے پرتی جو سہماتی اور جو سمرت نے وہ گھٹے گا اور پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں بھارت نے اس بار 26 سگارہ کے دن بھی پاکستان کو گھسٹنے کی کوشش نہیں کی پاکستان کا نام نہیں لیا جانتے بھی پاکستان میں دوسی تھا کہ کہ پاکستان کو یہ نہیں ملے کہ سارک میں ڈسرپٹی رول پلے کر رہے بائی کوئنسیڈنس تھا چھبیس نومبر کا دن اس دن تھا لیکن پاکستان نے جو رویہ اپنایا وہ دکھدائی بھی تھا اور انتراشت منج پر پاکستان دکھائی پڑا شکر سمجھلن سے پہلے پاکستان کے کئی منتقیوں کی بیان آئے چین کو شامل کرنے کو لے کر ایک کھل سا پوسٹی روک جو دیکھ رہا تھا لیکن باقی مونی صاحب کیا پھر میں اسی پوائنٹ پر رہا رہا ہوں کہ جب ان دیشوں کے اپسی میں کہ ویچاروں کی بات ہوتی ہے سانس خرطی تانے بانے کی بات ہوتی ہے اور ٹریڈ کو لے کر ایک جڑتا اس کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے اس بیچ میں پھر دو پائنٹ آکر پہلے پاکستان کی بات ہوتی تھی شامل کرنے کی کوشش جاتی ہے دیکھ میں جو چین پر رائے چاہتا ہے اس پسٹ کہا نہیں ہے لیکن سب کے سب اور صرف پاکستان کو دوش نہ دیجئے سارے دکشن ایشیا کے دیش شاید بھوٹان کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ چین کی اس میں پوری بھاگی داری ہو وہ میمبر شپ کی بات اس لیے نہیں کر رہے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت کو اس سے اتراز ہوگا لیکن پاکستان نے بلکل صاف کہا کہ چین اور ساؤت کوریا کو میمبر بنائی اس کے بعد بھی یہ جو فارمولیشن ہوا ہے بڑا ویغ ہے آپ اس کو ٹھیک سے دیان سے دیکھئے جو پروگرام کمیٹی کے لیے جس کنٹری کا جو اگری پروڈجیک سے اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ایکچولی بھارت کے نہیں چاہتے ہوئے بھی سب ہی دیشوں کے دباؤ کی وجہ سے اس کو وہ ڈالنا پڑا یہ دباؤ آج سے نہیں پچھلے پانچ ورشن سے لگا تھا سب کے سب بھارت کے پڑوسی اس نے کام 30 بلین ڈالر انویسٹ کریں سب کے سب لالائٹ ہو گئے اور اسی وجہ سے چین آپ یہ کہہ رہے کہ چین کو آنے دیجئے چین کو آنے دیجئے تو چین آپ کو ویتنام میں کیوں نہیں جانے دیتا یہ ایک سٹریٹیجک طرف کا سوال ہے چین کیوں دکھل رہا دکھل رہا ہے دکھنے ایشیہ میں اپنی آرث شکتی کے آدار پر اگر آپ اس کا سامرک مہتو نہیں سمجھتے ہیں تو چین کو گلے لگا لیجئے دکھنے ایشیہ میں آپ کی جو آواز ہے وہ بہت کم ہو جائے گی بہت فیبل ہو جائے گی آپ بائیلیٹرل نہیں اہم ہے اس شکر سمجھلیٹرل بات کی اصل میں جس طریقے کا کھاکا کھیچا گیا تھا جو ایجنڈا تیہ کیا گیا تھا اس ایجنڈیو کو حاصل تو نہیں کیا سکتا لیکن بھارت نے جس تیزی کے ساتھ اس پورے شکر سمجھلیٹرل میں اپنے رون کو نبھایا سکتا